السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو دوستو امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے جی دوستو آج ہماری کلاس کا دوسرے لیکچر ہے دوسرے لیکچر پکسل اپ کے بارے میں ہے آج ہم پکسل اپ کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس پر پیارے پیارے نیم بغیرہ کیسے بناتی ہیں اس پر لوگوں کیسے بناتی ہیں اس پر لکڑی والا نام کیسے بناتی ہیں ٹھیک ہے اور بھی اسی طرح اس کے بارے میں معلومات کریں گے اور اپنی لکھائی کو گول کیسے کرتی ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو سمپلی سب سے پہلے ہم بات کر لیتی ہیں لکڑی والے لوگوں کی لکڑی والے نام کی کہ لکڑی والا نام کس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے لئے سمپلی آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنا آپ نے پکسل اپ کو اوپن کر لینے ہے پکسل اپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے لینی ہے نیچے جو بیک گرونڈ آپ نے یوز کرنا ہو مثال کے طور پر میں نے چونکہ لکڑی والا نام لکھنا ہے تو لکڑی پر ہی لکھنا ہے تو لکڑی والی شیپ بھی میں یوز کروں گا ٹھیک ہے اس کے لئے سمپلی آپ نے فرام گیلری پر کلک کرنا ہے فرام گیلری پر کلک کرنے کے بعد آپ نے پیچھے کوئی شیپ بغیرہ لے لینی ہے لکڑی والی جس پر آپ اپنا نام بغیرہ لکڑی والا لکھنا چاہتے ہیں جی دوستو میرے سامنے یہ کچھ شیپ موجود ہیں میں ان میں سے کسی ایک شیپ پر کلک کروں گا جو میں یوز کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میں سمپلی میں یہ یوز کرنا چاہتا ہوں میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو کروپ کر کے میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اب میں اس پر اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں وہ بھی لکڑی کا تو وہ کیسے لکھوں گا ٹھیک ہے دوستو سمپلی اس کے لئے آپ اپنا یہاں سے یا پھر میں گول وغیرہ نام درمیان میں کوئی گول شیپ بنا کر میں اس کے اندر اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں سمپلی آپ کو یہاں پر اس تیر والے آپشن پر کلک کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے شیپ پر کلک کرنا ہے شیپ پر کلک کرنے کے بعد اس تیر والے آپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹل فیس ہے تو یہاں پر آپ کو اوپر اوپر والے جگہ پر آپ کو گول شیپ نظر آ رہی ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹک پر کلک کرنا ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ گول شیپ آگئی ہے آپ اس کو ایک کونے سے کھینچ کر آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر اس کو کھینچ کر بڑا کر دیا اب چونکہ ہم نے اس کو بھی لکڑی والا ہی کلر دینا ہے تو وہ کیسے دیں گے آپ نے اس کو یہاں سے ادھر کر لینا ہے ادھر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تیکسچر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے سیلیکٹ ایمیج یہاں سے آپ نے وہ پکچر ایمیج سیلیکٹ کر لینی ہے جو آپ دوسرا کلر دینا چاہتی ہیں مثال کے طور پر میں کلر دینا چاہتا ہوں یہ والا تو میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو کروپ کر کے یہاں سے سیلیکٹ کر دوں گا دیکھیں آپ حضرات کے سامنے دیکھیں میرا اس طرح کا جو ہے وہ کلر آ گیا ہے اب لکڑی والا میرا جو ہے ڈیزائن تیار ہو گیا مثال کے طور پر اس لکڑی والے ڈیزائن کے شیپ کے اوپر میں ایک اور بارڈر دینا چاہتا ہوں سمپلی آپ نے اس کو ازر کر کے یہاں پر سٹروک پر کلک کر کے اس کو اوکے کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے تھوڑا سا اور بھی بارڈر مل گیا آپ اس کو زیادہ بارڈر دینا چاہے تھوڑا دینا چاہے کلر بھی جو بھی آپ یوز کرنا چاہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو وہی آپ کلر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ آپ اپنی مرضی کا آپ اپنی پسند کا جو بھی آپ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ وائٹ رکھنا چاہتا ہوں یا پھر نہیں بھی رکھنا چاہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے دوستو میں یہاں پر وائٹ رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے رکھ لیا اب مثال کے طور پر یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں یہ آپ سے ادھر ادھر گم ہو رہا ہے کہ ادھر ادھر آپ سے ہل رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے مطلب ایک ہی جگہ پر سیلٹ کرنا ہے اس کے لئے سمپلی آپ کو تیر والے اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو لوک لگا دینا ہے جب آپ لوک لگا دیں تو دیکھیں یہ آپ سے ہلے گا نہیں بلکہ یہ لوک ہی لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے اپنا نام مثال کے طور پر میں نے لکھنا ہے الحافظ قرآن اکیڈمی مثال کے طور پر میں نے سمپلی یہ لکھ لیا اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو لگا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کا فونٹ چین کرنا ہے فونٹ چین کرنے کے لئے سمپلی فونٹ پر آ کر آپ یہاں سے کوئی بھی فونٹ جو آپ کو پسند ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ سمپلی میں آپ کو سمجھانے کے طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے وگر نہ اس پکسل اپ کے اندر کافی سارے فونٹ ہیں آپ کوئی بھی فونٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر الحافظ قرآن اکیڈمی لکھ لیا ہے تو اب میں چاہتا ہوں یہ جو میرا الحافظ قرآن اکیڈمی ہے اس کا کلر یہ جو پیچھے بالکل ریڈ کلر کا بیک گرونڈ ہے ہمارا لکھڑی والا وہی کلر آئے تو وہ کیسے آئے گا سمپلی اس کے لئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑے ادھر کریں گے اس کو ٹیکسچر پر پھر کلک کریں گے ٹیکسچر پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے ایمیج سیلیکٹ کریں گے وہی ایمیج جس کا ہم کلر دینا چاہتے ہیں ٹیک ہے سمپلی میں نے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے دیکھیں میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد اکی کروں گا دیکھ سکتے ہیں آپ وہی کلر جو ہے سیم ٹو سیم وہی کلر لگ گیا ہے اسی طرح آپ یہاں پر کوئی بھی لکھائی وغیرہ کرنا چاہیں لکھائی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور اگر ایک اور بات یہاں پر اگر آپ اس لکھائی کو گول کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہ اس طرح ہماری شیپ گول ہے اسی طرح ہماری ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لکھائی بھی گول ہو جائے تو خوبصورت بنانے کے لئے وہ کیسے کریں گے سمپلی اس کے لئے آپ نے آنا ہے یہاں سے آگے تھوڑا سا آ کے اس تیر والے آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے تیر والے آپشن پر کلک کر کے آپ اس کو تھوڑا سا جب آگے کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری لکھائی گول ہو رہی ہے تو اسی طرح مثال کے طور پر دیکھیں میں یہاں پر یہ لگا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پیاری بن گئی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اکے کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری لکھائی گول بن گئی ہے تو اسی طرح آپ اپنی لکھائی کو گول بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثال اس کو لگا دیا اس کے بعد میں یہاں سے کوئی اور چیز لگانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد میں نے امپورٹ پر کلک کرنے امپورٹ پر کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں سے جو چیز میں نے لگانی ہے نا وہ چیز میں سیلیکٹ کرلوں گا چاہے میں کوئی بھی شیپ یوز کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کوئی بھی چیز لگانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر میں نے وہ ایڈجسٹ کرنی مثال کے طور پر یہاں پر میں کوئی اور ایک شیپ لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سمپلی اس کے لئے میں نے یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے شیپ پر کلک کر کے پھر اوپر والی مثال کے طور پر میں یہ یوز کرنا چاہتا ہوں پھر سے میں نے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے سلٹ اڈجسٹ کرنا ہے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لگانے کے بعد میں نے اس کو یہاں پر اڈجسٹ کر دینا ہے اور اگر میں نے اس کا کلر وہی لگانا ہے جو پیچھے میرا ہے تو سمپلی اسی کے لئے آپ نے جاننا ہے یہاں پر اس کو پہلے سیلیٹ کر لینا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پر ٹیکسچر پر جا کر آپ نے وہی ایمیج سیلیٹ کر لینی ہے جس کا آپ کلر لگانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ لگانا چاہتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں وہی کلر جو ہے ہمارا بن گیا آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹک پر کلک کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ لگ گیا ہے اسی طرح اوپر گول لکھائی بھی آ گئی ہے اور اگر اس کے اندر آپ کوئی لوگو وغیرہ بنانا چاہتے ہیں کوئی قرآن وجید وغیرہ لگانا چاہتے ہیں کوئی بھی لگانا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کو یہاں پر امپورٹ پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر درمیان میں آپ نے نام لکھنا ہے تو یہاں پر نام بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نام لکھ رہا ہوں علی اب علی میں نے نام لکھا ہے اب چونکہ وہ دیکھوں میرا ایک کونے میں نام کھڑا ہوئے میں نے اس کو بڑا کرنا ہے یہاں پر سائز پر آ کر اس کو میں نے بڑا کر دینا ہے بڑا کرنے کے بعد میں یہاں پر اس کو اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے اس کو کلر دینا ہے کلر میں نے وہی دینا ہے جہاں جو میرا یہ ریڈ کلر سے آگے ہے چونکہ اس طرح خوبصورت پوسٹ بنے گی تو اس کے لئے میں نے سمپل ٹیکچچر پر جانا ہے ٹیکچچر پر جانے کے بعد میں وہی ایمیج سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے وہی ایمیج سیلیکٹ کی اور میرا نام اسی طرح بن گیا ہے اب میں نے چونکہ اس کا فونٹ چینج کرنا ہے تو فونٹ پر آ کر میں اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتا ہوں دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے اس کا فونٹ چینج کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی یہ پیارا نام بن گیا ہے تو اسی طرح آپ اپنا نام جو ہے اسی طرح آپ اپنا پیارا نام بنا سکتے ہیں لکڑی والا لوگوں بھی بنا سکتے ہیں پھر کل ایک ممبر نے ایک پوسٹ دکھائی کہنات نام لکھا ہوا تھا نگ والا نیچے اس کے اندر نگ وغیرہ تھے اوپر بھی کچھ ڈیزائن بنا ہوا تھا کہ وہ کیسے بنتے ہیں تو سمپلی وہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے سمپلی آپ کو اس کے لئے نیچے پیشے جو ہے بیک گرونڈ ایک لگانا پڑے گا جس کلر کا بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ بیک گرونڈ اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو زوم کر کے بڑا کر کے یہاں پر لگا دینا ہے مثال کے طور پر یہ میں نے بیک گرونڈ اب اپنا لگا لیا ہے میں اس کو کلر دینا چاہوں گا کلر آپ جو بھی پسند ہو آپ اس کو لگا سکتے ہیں وائل لگا سکتے ہیں بیلیو لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو کلر پسند ہو آپ لگا سکتے ہیں تو اس نے چونکہ جو پوسٹ لی دکھائی تھی اس کے اندر یہ ییلو کلر کا کلر تھا تو میں بھی یہی ییلو کلر والا لگا دیتا ہوں اس کے لئے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نام لکھنا ہے یہاں پر کوئی بھی آپ نے نام لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نام لکھ رہا ہوں علی یہ میں نے نام لکھا نام لکھنے کے بعد میں نے اس کو ادھر سے بڑا کر دینا ہے سائز پر کلک کر کے میں نے اس کو بڑا کر دینا ہے نام کو نام کو بڑا کرنے کے بعد چونکہ میں نے اس کا فونٹ چینڈ کرنا ہے فونٹ چینڈ کرنے کے لیے جو ہے آپ فونٹ پر کلک کر کے آپ نے یہاں سے فونٹ کوئی بھی اپنا جو آپ کی پسند کو وہ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہ لگا لیا مجھے یہی پسند تھا میں نے یہ لگا لیا ٹھیک ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ نام بن گیا ہے اب یہاں پر ہم نے نگ والی پکچر کیسے بنانی ہے تو سمپلی کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لئے آپ نے ٹیکسٹر پر کلیک کرنا ہے ٹیکسٹر پر کلیک کرنے کے بعد یہاں سے ایمیج سیلیکٹ کرنی ہے وہ ایمیج سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ کلر دینا چاہتے ہیں چونکہ اس کے اندر نگ والا کلر تھا تو ہم نے نگ والی ہی پکچر سیلیکٹ کرنی ہے مثال کے طور پر میرے پاس چونکہ فل ایچ ڈی نگ والی پکچر نہیں ہے یہ میں نے کہیں سے منگوائی ہے تو آپ کو صرف سمجھانے کے لئے میں یہاں سے کوئی نگ والی پکچر سیلیکٹ کر لیتا ہوں مثال کے طور پر میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا اب میں یہی رنگ دینا چاہتا ہوں یہ نگ والے تو اس کے لئے مجھے یہاں سے کروپ کر کے وہی نگ والی ہی چیز لینی ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے وہ کروپ کر کے وہی لگا لیتا ہوں تو اوپر کلیک کیا دیکھیں آپ وہی نگ والی جو ہے ہمارا نام بن گیا ہے ٹھیک ہے دوستو اسی طرح آپ نگ والا نعیم بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد چونکہ یہ تھوڑا سا عجیب طرح لگ رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اوپر ایک اور بارڈر دینا چاہتا ہوں تو یہاں پر کلک کریں گے آپ اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا بارڈر بن گیا ہے تو آپ یہاں سے بارڈر زیادہ بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا بھی لگا سکتے ہیں کلر جو بھی آپ دینا چاہیں جس کلر کا بھی آپ بارڈر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے دوستو میں یہاں پر صرف وائٹ رکھ لیتا ہوں تھوڑا تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے یہاں پر وائٹ رکھ لیا اب یہ کتنا ہی پیارے لگ رہا ہے تو اس کے بعد یہاں پر اس کے تھوڑے سے اوپر کہیں پر اوپر تاج بہنہ ہوا تھا کہیں پر پھول لگا ہوا تھا تو وہ کیسے لگانے ہیں تو سمپل ہی اس کے لئے آپ نے یہاں پر آنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر امپورٹ پر کلک کرنا ہے امپورٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کوئی بھی اپنی جو چیز لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ پھول لگانا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو کروپ تھوڑا سے کرنا ہے کروپ کر کے میں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں یہ سلیکٹ کر کے لگا دیتا ہوں یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے طور پر خوبصورتی کے لئے سمجھا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو اوپر لگا دیا ہے اب اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں جتنا مرضی آپ اپنی حساب سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر یہ لگا دیا اس کے بعد میں نے اس کا اوپر بارڈر بنانا ہے تو یہاں پر آب کر میں سمپل اس کا تھوڑا سا بارڈر بنا دوں گا تاکہ یہ اور زیادہ خوبصورت لگے دوستو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں نے وہاں پر جو ہے ایک پھول سلر کے لیے اسی طرح میں یہاں پر کوئی پھول وغیرہ لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں ویسال کے طور پر یہ لگانا چاہتا ہوں میں اس کو تھوڑا سے کراپ کر کے یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا آپ نے محنت کرنی ہے تھوڑا اسی محنت کرنی ہے بس یہاں پر قوم کو سمجھنا ہے آپ نے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ہی پیارا ہمارا اسی طرح بن گیا ہے اسی طرح آپ اپنا جو بھی بنانا چاہیں اسی طرح اوپر یہاں پر میں نے پھول لگا دیا آپ کوئی اور چیز لگانا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی کے حساب سے آپ جو بھی چیز لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی کارڈ وغیرہ بنانا ہے مثال کی طور پر جیسے دکانوں کے کارڈ ہوتے ہیں یا پھر کوئی اشتہار وغیرہ بنانا ہے تو اس کے لئے چونکہ آپ کو امیج سائز کا سلیکٹ کرنا ضروری ہے تو اس کے لئے آپ نے اوپر 3 ڈورٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے امیج سائز یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ اپنی جو ہے امیج جتنے بھی سائز کی بنانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں چونکہ میں نے یہاں پر جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ کارڈ کا سٹیک کیا ہوا ہے یا پھر یوٹیوب کا تھیمینل جو بناتے ہیں اس کا سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کا ہے سولہ نو سولہ بینو ہے تو میں نے یہاں پر سولہ بینو لکھ لینا ہے اوپر کلک کر دیں یہاں پر دیکھیں آپ وہی سائز آگیا ہے تو آپ کوئی بھی یہاں پر جو ہے اپنا بیک گروند یہاں پر کلک کر کے یہاں سے لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ بیک گروند لے رہا ہوں اس کو آپ نے بلکل بڑا سائز کر دینا ہے آپ نے اس کا کلر جو بھی اپنی مرضی کے حساب سے رکھنا چاہیں آپ اس کا ریڈ رکھ سکتے ہیں بیلیو رکھ سکتے ہیں وائٹ رکھ سکتے ہیں جو بھی اپنی مرضی کے حساب سے اپنا رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کا کلر جو ہے وہ بلیک رکھ رہا ہوں اب میں نے اس کا کلر بریک رکھ دیا بریک رکھنے کے بعد میں اس کو یہاں سے اوپر لوک لگا دیتا ہوں لوک لگانے کے بعد میں یہاں پر شیپ پر کلک کروں گا شیپ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کلک کروں گا اس کے بعد میں نے یہاں سے مثال کے طور پر یہ میں نے ڈیزائن بنانا ہے یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کا تھوڑا سا آگے اور بھی زیادہ بڈر دے دیتا ہوں تاکہ اور بھی اچھا لگے دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے تھوڑا ایک اور بڈر دے دیا کس طرح کی پیاری پیاری جو ہے ہماری یہ کٹ ہو گئی ہے اسی طرح آپ اس وائٹ والی کٹ پر آپ آپ اپنی پکچر بھی لگا سکتے ہیں آپ کوئی پنکھے وغیرہ کی یا کوئی کارڈ وغیرہ دکان کا بنانا چاہتے ہیں ان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کی جو ہے آپ ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں موبائل فون ہوتا ہے یا پھر کوئی ان کے پروڈیکٹس ہیں وہ بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دوسری جو بلیک والی سائٹ ہے یہاں پر کوئی چیز لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں اگر آپ نیچے کوئی اور شیپ بغیرہ بلیک بلیک لگانی ہے تو سمپلی آپ کے پاس وہ شیپ ہونی چاہیے مثال کے طور پر میرے پاس یہ شیپ ہے تو میں یہاں سے ایک شیپ سیلیکٹ کر لیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک شیپ سیلیکٹ کی اس کے بعد میں یہاں پر اس کو لگا دیتا ہوں یہاں پر آپ من جانب بھی لکھ سکتے ہیں ادائیل الخیر بھی لکھ سکتے ہیں پروپریٹر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز آپ اپنی مرضی کے حساب سے لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ کے پاس شیپ ہونی چاہیے آپ جتنا مرضی اچھا ڈیزائن بنانا چاہیں یہاں پر آپ بنا سکتے ہیں تو جس کو شیپ کی ضرورت ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے انشاءاللہ میں اس کو کافی سری اس بارے میں شیپ اور ڈیٹا جتنا بھی ہوگا میرے پاس انشاءاللہ میں اس کو شیئر کروں گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی بات سمجھ نہیں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ